السلام علیکم سیڈنٹس امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے یہ جو لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کچھ قویسٹنز ہیں جن کی لاس لیکچر میں میں نے بات کی تھی کہ آپ نے ایکس کی ویلیوز کو فائنڈ کرنا ہے جس کے مطابق گیون سیڈیز یا ایفسلیوٹ کنورج کرے یا کنڈیشنلی کنورج کرے یا ڈائیورج کرے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات کی تھی کہ جب آپ کے سامنے آپ کے پاس کوئی قویسٹن ایفسلیوٹ کنورجنس چیکنگ کے لیے آتا ہے تو عمومی طور پر وہ قویسٹن جونسا ہے وہ ایک آلٹرنیٹنگ سیریز ہوتی ہے اگر وہ آلٹرنیٹنگ سیریز نہیں ہے تب بھی آپ اس کی ایفسلیوٹی کنورجنس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن کنڈیشنل کنورجنس صرف آلٹرنیٹنگ سیریز کی ہی چیک کی جاتی ہے تھرہو آلٹرنیٹنگ سیریز ٹیسٹ تو ایک چیز تو کنفرم ہے اگر ایسا کوسٹن ایگزامز میں آتا ہے آپ کے سامنے اور آپ نے ایکس کی ویلیوز کو فائنڈ کرنا ہے ان تین میں سے کسی کام کے لیے بھی تو یہ آبیس بات ہے کہ اس کے اندر جب آپ کوسٹن کو سول کریں گے تو کسی نہ کسی وے سے ایکس کی ویلیو آپ کے پاس ایسی ضرور آئے گی جس کے تھرہو آپ کی جو سیریز ہے وہ ایک آلٹرنیٹنگ سیریز میں کنورڈ ہوگی تاکہ آپ پھر کنڈیشنل کنورڈنس کی طرف اگر جاتے ہیں تو آلٹرنیٹنگ سیریز ٹیسٹ لگا سکیں اگر یہ کسٹن سٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں کسٹن جب آپ کے سامنے میں نے یہاں لکھا ہے جس میں آپ نے ایکس کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے ایسیلیوٹ کنورڈنس کے لیے اس کسٹن کا سب سے پہلے میں نے نام لکھا لیڈ کیا جب میں نے اس کا نام لیڈ کیا اور پھر اس کے بعد میں اس کی ایسیلیوٹ ویلیو کی طرف گیا تو اوویسلی ایسیلیوٹ ویلیو جنسا یہ تو این اور پوزیٹیو نمبرز ہیں تو ان کے اوپر تو مارڈ کا کوئی رول نہیں آئے گا لہٰذا یہ تو ایسی رہیں گے ہاں ایکس کے اوپر ضرور آ جائے گا اور آج ہی بتا رہا ہوں کہ جب جو کسٹنز میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں جن میں ایکس انوالو ہے اور سی سی یا ایسیلیوٹ کنورجنس کی طرف جانا ہے آپ اپلائی کیا کریں گے ریشو ٹیسٹ یا آپ اپلائی کیا کریں گے روٹ ٹیسٹ کوشی روٹ ٹیسٹ اچھا روٹ ٹیسٹ آپ تب اپلائی کیا کریں گے جب آپ کو واضح نظر آتا ہے کچھ پاور زین کی شیپ میں آ رہی ہیں اور یہ سب کو پتا ہے کہ لیمٹ این اپروچس تو انفینٹی این پاور ون بین جنسا وہ ون کے برابر ہوتا ہے تو چلو یہاں نہیں بھی ہے پاور تو اس کا کام چل سکتا ہے تو آپ اس پر روٹ ٹیسٹ لگا لیں اگر فیکٹوریل کسی قویسٹن میں این کی طرح کے ایکس کو فائنڈ کرنے والی ویلیوز کے لیے ہیں فیکٹوریل تو پھر آپ روٹ ریشو ٹیسٹ کی طرف جائیں گے اچھا یہ قویسٹن تھا میں نے اس قویسٹن کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ جب موڈ لیا تھا تو میرے پاس جو این کا موڈ تھا وہ کچھ ایسے آ گیا تھا این اوور ثری پاور این موڈ آف ایکس پاور ہے جب میں نے اس کی لیمٹ لی اور اس کی پاور ون بین لی تو اویسلی لیمٹ کے ساتھ یہ قویسٹن کے ساتھ میں نے لیمٹ لکھی پاور ون بین لی پاور ون بین لینے سے ہوا کیا کہ میرے پاس یہاں ان کی پاور ون بین آیا موڈ آف ایکس رہ گیا اور نیچے ثری آ گیا اس کا لیمٹ اپلائی کرنے سے آنسر ون آئے گا تو آنسر جو قویسٹن کا آ رہا ہے وہ مارڈ اف ایکس اوبر ثری آگیا اب یہاں سے کچھ کیسز مجھے ڈسکس کرنے پڑیں گے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ روٹ ٹیسٹ ہے تو روٹ ٹیسٹ کے تین طرح کے آنسر ہو سکتے ہیں اگر تو آپ کی لیمٹنگ ویلیو جن سی اس کی لیس دن وان ہوتی ہے تو سیریز کنورج کرے گی اور اگر آپ کا آنسر گریڈے دن وان ہے تو سیریز ڈائورج کر جائے گی اور اگر آنسر ایک جیزی pull to one آگیا صورت میں ٹیسٹ فیل ہوگا آپ کو کسی اور ٹیسٹ کی طرف جانا پڑے گا تو وہ ساری جو باتیں ہیں ساری کنڈیشنز ہیں وہ اس آنسر صحیح ہم لوگ observe کریں گے اچھا اس کے لیے آنسر سے کیسے observe کرنا ہے ہمارے پاس آنسر آیا تھا مارڈ اف ایکس اوبر ثری ہم نے اب بتانا ہے کہ یہ جو آنسر جس کا نام انہل رکھا تھا ایدھر سائٹ پہ example دیتے ہوئے بتانا ہے کہ اگر تو mod of x over 3 less than 1 آئے گا تو series absolute converge کرے گی اور mod of x over 3 less than 1 کا مطلب mod of x less than 3 آئے گا اس کا مطلب ہے mod of x یعنی x کی جو conditions آپ find کر رہے تھے اس میں پہلی condition مجھے یہ ملی x کی value find کرتے ہوئے کہ اگر mod of x less than 3 آئے گا تو series absolute converge کر چاہیے گی دوسرا اگر آپ کے پاس جو آنسر آیا ہے یہ جو بھی اس کا آنسر تھا limit کا اگر وہ greater than 1 آئے گا تو series diverge کر جائے گی اور greater than 1 کا مطلب ہے mod of x greater than 3 اس کا مطلب ہے second مجھے جو case نظر آ رہا ہے وہ x کا mod greater than 3 ہوا تو series diverge کر جائے گی یہ باتیں تو ہو گئی قابل قبول for root test لیکن اصل بات تو اب ہے جو third اس کی condition ہے وہ third condition کیا ہے کہ اگر آپ کا جو آنسر ہے جو کہ mod of x over 3 تھا equal to 1 آیا تو اس صورت میں ratio test fail ہو جائے گا اچھا اب اس کا meaning کیا ہے اس کا meaning ہے mod of x over 3 is equal to 1 کا مطلب ہے mod of x is equal to 3 آ گیا اور اس کی ادھر جا کے multiply ہو گیا اور mod حتم کیا تو x کی دو طرح سے values آ سکتی ہیں plus 3 اور minus 3 اگر test fail ہو گیا ہے وہ اس صورت میں fail ہو گا اگر x کی value plus 3 ہو گی یا minus 3 ہو گی question میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا جس کو ہم solve کر رہے تھے obviously plus 3 کے case میں یہ question summation n کے ساتھ 3 power n over 3 power n بن کے صرف n ڈرہ جائے گا اس plus کے case میں x کی value اگر plus 3 ہو گی اور اگر x کی value جنس یہ ہے وہ minus 3 ہو گی تو پھر یہ alternating series بنے گی اس کا مطلب ہے question جنس ہے اب اس third case کے لیے جس میں test failure آ رہا ہے ہمیں یہ دو طرح سے solve کرنا پڑے گا ایک دفعہ x کی value کو positive 3 لے کر ایک دفعہ x کی value کو negative 3 لے کر تو میں یہاں وہ دونوں cases بھی discuss کر رہا ہوں کہ اگر میرے پاس x کی value جنسی ہے وہ plus 3 آ جاتی ہے شورت میں ظاہر ہے ratio test root test تو نہیں لگ سکتا لیکن question بنے گا کیا question جناب کچھ ایسے آئے گا وہ اس case میں پھر ایسے ہو جائے گا x کی جگہ x کی value آ گئی یہ آپ اس میں کٹ گئے یہ میرے پاس question ہے اور یہ question اب یہاں an جنس ہے وہ یہ ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ اگر ہم اس an کی limit لیں an کی تو وہ infinity r which is not equal to 0 so by divergence test یہ series diverge کر جاتی ہے اس کا مطلب failure case میں یعنی x mod اگر 3 کے برابر ہے اس کے اندر جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہوا کہ اگر x 3 کے برابر ہے تو series تاب بھی diverge کرے گی اور اگر x minus 3 کے برابر ہوگا پھر کیا ہوگا obviously پھر question کی shape کچھ ایسے بن جائے گی اگر x is equal to minus 3 ہوا تو question میرے پاس جناب تھا summation 1 سے infinity n x کی power n over 3 power n which is obviously n minus 3 power n over 3 power n اور یہ minus 1 power n باہر آئے گا 3 power n 3 power n سے کٹے گا تو یہ ایک alternating series کی shape اختیار کر جائے گا اگر آپ کے پاس alternating series آتی ہے اور آپ سے کوئی absolute convergence conditional convergence divergence checking کے لیے کہتا ہے تو پچھلے lecture میں آپ کو کافی detail میں سمجھا چکا ہوں کہ آپ کو اس کی absolute value بھی check کرنی ہے پھر آپ نے اگر وہ divergence آ جاتی ہے تو پھر conditional convergence کے لیے alternating series test بھی لگانا ہے تو یہ questions نسبتاً lengthy ہیں جو questions پہلے ہو چکے ہیں اچھا اب ہوگا کیا کہ میرے پاس یہ آ گیا اب میں نے یہ والے question کو اپنا question بنا کے آگے چلنا ہے ظاہر ہے میرے پاس تو اب یہ question مجھے نہیں پتا اس سے پہلے پیچھے کیا تھا question میرے پاس اب یہ ہے اور میں نے وہ تین چیزیں چیک کرنی ہے کہ series absolute converge کرتی ہے conditional converge کرتی ہے یا diverge کرتی ہے تو جب اس طرف جائیں گے questions کے لیے تو پھر آپ نے وہ سارا کام کرنا ہے جو ابھی ہم تھوڑی در پہلے کرتے بھی نہیں ہیں پچھلے lecture میں تو میں اس سے آگے چلوں اچھا اب یہاں جانا ہے تو اس کے mod کی طرف گئے mod کی طرف گئے تو question کی شکل یہ آئی obviously ابھی آپ چیک کر چکے ہیں by divergence test یہ diverge کرتا ہے by divergence test یہ series diverge کرتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو پھر جانا پڑے گا ast کی طرف we will apply alternating series test we will apply ast to check number one کے اوپر cc یعنی conditional converge اور number two کے اوپر divergence اس کے لیے question ان سے یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ question یہ تھا minus one power n an کر کے summation one سے infinity اور minus one power n کے ساتھ تھا n تو یہ question یہ نظر آ رہا ہے اگر یہ fx دیکھا جائے تو یہ x ہے اور f-x کبھی بھی less than zero نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ series diverge ہی کرتی ہے conditional convergence نہیں آ سکتی اس کا مطلب ہے جو second case تھا کہ اگر x جن سے وہ plus three ہے تو series diverge کر گئی تو second case ہے اگر x minus three آئے تو تب بھی series diverge کی اس کا مطلب ہے اس case کے دونوں حصوں میں series diverge کر گئی تو اس کا مطلب ہے add the end result یہ نکلا کہ question کے اندر اگر x کا mod less than three ہوگا تو series absolutely converge کرے گی اور اگر x کا mod greater than three ہوا یا equal to three ہوا دونوں cases میں series diverge کرتی ہے تو اس طرح کے کچھ questions ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک لسٹ بناتا ہوں اور اس کے questions کچھ اور بھی solve کرتا ہوں اور کچھ آپ کے لئے assignment کے طور پر چھوڑوں گا وہ آپ دیکھئے گا مزید اسی طرح کے ایک اور question میں آپ کے سامنے solve کر مثلا یہ میں نے پاس ایک question ہے question لکھا میں نے summation zero سے infinity four power n over x power n یہ میں نے آپ کے سامنے ایک question لکھا اس کو بھی دیکھیں پھر میں ایک اور question solve کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ لئے کچھ question assignment کے طور پر چھوڑتے ہیں مگر یہ سوال ہے جس کی میں نے تین چیزوں کو چیک کرنا ہے absolute convergence کو conditional convergence کو اور divergence کو اس کے لئے میں question کی طرف چلتا ہوں میں نے آپ سب سے start میں بھی بولا تھا کہ آپ اس کو mod لے کے جب چلیں گے تو mod صرف x پہ ہی obviously آئے گا اور جب آپ دیکھنے اس کے پر power n آ رہی ہے تو آپ root test کی طرف جائیں گے an کے mod کی power جیسی one by n لیں گے تو میرے پاس limit کی value جناب four over mod of x آ جائے جیسی one by n لینے سے اس کی powers cancel ہوگی اب limit apply بھی کر لوں تو میرے پاس یہ answer آ رہا ہے اور پھر اسی طرح answer کے 3 cases بنیں گے جیسے میں نے question solve کیا تھا یعنی four of mod four over mod x less than one ہوا تو series absolute converge کرے گی اور obviously یہ divide اور اس طرح جا کے multiply ہوگا تو mod of x greater than four آئے گا اس کا مطلب series جن سی ہے وہ absolute converge کر جاتی ہے اگر ہمارے پاس mod of x greater than four آتا ہے second case اسی طرح ہوگا اگر four of mod of x greater than one ہوگا تو series diverge کرے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب multiply ہوگا تو mod of x is less than four کے case میں divergence آئے گی mod of x greater than four کے case میں convergence absolutely آئے گی اور last case وہی failure case ہوگا جس اسی طرح دو cases بنیں گے جیسے پچھل question میں بنانی ہے تو اس کو بھی ایک دفعہ observe کریے گا کہ ہوگا کیا جو last case ہے اچھا جو last case ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ کا answer four of mod of x آیا ہے اگر وہ one آ گیا تو test fail ہو گیا اور test fail ہونے کا مطلب ہے کہ mod of x جا کا multiply ہو تو x کا mod four کے برابر آجائے اور x کا mod minus four آیا تو پھر دو cases جو بنیں گے اس کا answer آپ کیسے check کریں گے تو اس کے لئے question کی طرف دیکھتے ہیں question تھا four power n over x power n اگر میں x کی value plus four لی تو obviously x کی value plus four آئے گی تو یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے اور یہ cancel ہونے سے میرے پاس summation zero سے infinity one رہ جائے گا اور divergence test کی مدد سے یہ series diverge کر جائی آپ رئی صرف یہ mention کرنے answer میں why divergence test series diverge کر دی کیونکہ اس limit جنس ہے وہ zero نہیں آسکتی اس کا مطلب ہے کہ یہ دو cases تو ہمیں پتا تھے absolute convergence اور نیگٹیو کا case جیسی میں x کی جگہ یہاں minus 4 لگاؤں گا میرے پاس یہاں minus 1 power n آ جائے گی اس کا مطلب ہے question کی shape کچھ ایسے ہوگی یعنی question تو یہ تھا summation zero سے infinity اگر میں x کی جگہ minus 4 put کیا تو question تو یہ تھا summation zero سے infinity 4 power n over x power n لیکن جیسے میں x کی جگہ minus 4 لگا یہ آ گیا یہ بچا اور آپ اس کو ساتھ گیا تو میرے پاس question کی شکل یہ آئی ابھی میں بتا چک ہوں یہ divergence test سے diverge کرتا ہے لہذا مجھے conditionally convergence کے لئے check کرنا پڑے est لگانا پڑے est لگانے کے لئے منہ پاس function ہے وہ یہاں نظر آرہ ہے وانا آرہ ہے اور کبھی بھی اس کا derivative less than zero نہیں جنس ہے وہ greater than four کے لئے converge کر رہی تھی اور less than four کے لئے diverge کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد جو last آپ نے دیکھا وہ یہ تھا mode of x اگر equal to four بھی آتا تو جو آپ کی series ہے وہ diverge کرتی ہے تو یہ تھے کچھ cases ایک اور last question میں solve کرتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کے بعد آپ سب لوگ جن سے کچھ assignments مجھ سے لیں اور اس کو آپ نے try کرنا ہے notes بھی آ کے پاس ہیں پھر بھی آپ کو بھی problem آتا ہے تو مجھ سے پوچھیں اگر یہ میرے پاس ایک question آگیا اچھا اس question کے اندر یہ question میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے چونکہ factorial آرہا ہے تو میں پھر ratio test کی طرف جاؤ ہوں اچھا question کو میں solve کرتا ہوں question obviously summation 0 سے infinity minus 1 power n اور 7 ہے an یہ میرے پاس question کی شکل ہے minus 1 power n x power n over 3 n into n plus 1 کا factorial اور میں جب mod کی طرف گیا تو میرے پاس question کی یہ شکل ہے x power n mod کے ساتھ x نیچے 3 power n into n plus 1 کا factorial تو میں یہاں ratio test کی طرف جا رہا رہا ہوں limit n approaches to infinity an plus 1 کا mod over an mod جب میں اس کی طرف گیا تو limit and approaches to infinity میں یہاں mod of x کے اوپر n plus 1 آیا نیچے 3 کی power n plus 1 آئی 7 n plus 2 کا factorial آیا اور جب an لکھا تو الٹا کے 3 n n plus 1 factorial over mod of x کی power ہے یہ میں نے values آپ کے سامنے لکھ ہوں جب آپ cancels کریں گے تو mod of x بچے گا اس کو cancel کریں گے n plus 2 into n plus 1 factorial جب آئے گا اور limit apply ہوگی تو سارا answer 0 آ جائے گا اس کا مطلب ہے یہ series ہر x کی value کے لئے converge کرے absolutely کیونکہ یہاں x کے mod جو answer میں involve ہی ہوتا وجہ بٹے میں denominator میں جو n آر ہے اس n infinity ہونے کے بجے سارے answer کو صفر کر دینا تو یہ ایک بڑا easy question تھا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں x کے کسی case کو discuss نہیں کرنا پڑا آپ لوگوں نے جو questions میں نے کروائیں ہیں ان کو پہلے number پہ telly کرنا ہے اپنے notes سے جو میں provide کی ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ questions کرنے ہیں پہلا question یہ ہے اور second question یہ ہے اور جو last question ہے یعنی تین میں نے آپ کے سام لیکھ دی ہیں آپ ان notes سے observe بھی کر سکتے ہیں خود بھی try کر سکتے ہیں مجھ سے discuss بھی کریں لازمی two power two n اور 7 n factorial square یہاں تو obviously ratio test لگے گا اور بہت آسان سا یہ question ہے اس پہ limit comparison sorry ratio test کیا نام ہے ratio test بھی لگا سکتے ہیں ratio test بھی لگا سکتے ہیں بہرحال آپ ratio test کے ذریعے جائے گا root test کی طرف نہیں جانا تو یہاں root test لگے گا تو یہ problem create کرے گا تو میرے موہ سے یہ جو اللہ آپ سب کام جا کرے یہ لوگ exam ہیں کچھ دنوں میں اور یہ ہے کہ امید ہے آپ کو یہ lexos جن سے فائدہ دیں گے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سیکنڈ یہ میرا channel ہے اس کو spread کرتے رہا کر نہیں آگے سے آگے اور مجھے پتا ہے میرے students جن سے ہیں یہ سارے اس کام میں جن سے بہت active ہیں کہ وہ میرے کام کو جن سے promote کرتے رہتے ہیں اور مجھے میری توقعات سے زیادہ جن سے وہ response ملتا ہے اللہ آپ سب کو حوش رکھیں پھر